نماز قضا کرنے زینہ جوہے جانوروں کو لڑانے یا اپنے والدین کی نافرمانی پر پابندی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر یا فون پر جانداروں کی تصابیر بنانے یا دیکھنے پر پابندی شامل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں دوستو محتشام نظامی قاسمی اس وقت کی ایک بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دوستو ملک بھر میں اسلامی قانون نافذ کیا جا چکا ہے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے یہ ایک خبر بہت اہم ہے آپ اس کو دیکھئے گا ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی دوستو افغانستان میں تالیبان کی حکومت ہے اور پوری دنیا کی نظر ہے اس ملک کے اوپر اور تالیبان کے اوپر دنیا بھر کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ لوگ تشدد کرتے ہیں خواتین کو آزادی نہیں دیتے اور طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے اسی ریپورٹ کے تعلق سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اور یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے وائس آف امریکہ کی ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کے تالیبان حکام نے اسلامی قوانین کی اپنی سخت تشریح کی بنیاد پر شہریوں کے طرز عمل اور طرز زندگی کے زوابط کی وضاحت کرنے والے قوانین کی تشکیل کا اعلان کر دیا ہے اس سال اکتیس جولائی دوہزار چوبیس کو پینتیس شیقوں پر مشتمل قانون کو سرکاری گزت میں شامل کیا گیا تھا جس میں ممنوع طرز عمل اور طرز زندگی کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی تھی امارت اسلامی افغانستان میں جو تالیبان حکومت کا سرکاری نام ہے لوگ پہلے سے بھی ان تمام ممنوع رویوں اور زندگی گزارنے کے طریقوں سے واقف ہیں لیکن اس قانون کا نفاظ افغان شہریوں پر حکومت کے کنٹرول میں اضافہ کر سکتا ہے وزارت انصاف نے بدھ کو اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا ہے کہ تالیبان کے سپریم لیڈر حیبت اللہ اخوند زادہ نے اس قانون کی منظوری دے دی ہے حیبت اللہ لوگوں کے سامنے بہت کم آتے ہیں سال دوہزار اکیس میں جب سے تالیبان حکام برسر اقتدار آئے ہیں اخلاقیات سے متعلق افغانستان کی امر بالمعروف و نہیں ان المنکر نامی وزارت کا عملہ افغانستان کی سڑکوں اور گلیوں میں اخلاقیات کے قانون پر عمل درامت کروا رہا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلے اخلاقیات کے اس قانون میں اب ان امور کے بارے میں عملے کے اختیارات کی وضاحت کر دی گئی ہے جو سماجی ربط زبط سے لے کر نجی زندگیوں اور لباس تک محیط ہیں جولائی میں شائع ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک ریپورٹ کے مطابق جس میں تالیبان حکومت پر خوف کی فضا پیدا کرنے کا الزام آئید کیا گیا تھا تالیبان حکومت نے حال ہی میں کہا ہے کہ افغانستان میں مذہبی قانون پر عمل درامت میں اخلاقیات کے نفاظ سے متعلق پولیس کا عمل دخل بڑھ جائے گا یہ قانون خاص طور پر یہ تقاضی کرتا ہے کہ مسلم خواتین اپنے اردگرد ان مردوں کی موجودگی میں جو نامحرم ہیں اپنے چہرے اور جسم کو دھاپنے کی پابند ہیں اگر کسی بالک عورت کو کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے لازمی طور پر باہر نکلنا پڑے تو وہ اپنے چہرے اور جسم کو دھاپنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی پابند ہے کہ اس کی آواز سنی نہ جائے مردوں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ گھٹنے سے اوپر تک کی شلوار نہ پہنے یا اپنی داڑھی کو زیادہ چھوٹا نہ تراشے گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے بھی پابندیاں جاری کی گئی ہیں ان پر گاڑیوں میں میوزک چلانے یعنی گانے وغیرہ چلانے منشیات استعمال کرنے بے پردہ خواتین کو اور ان خواتین کو بٹھانے پر پابندی ہے جن کے ساتھ کوئی محرم مرد نہ ہو دوسری شقوں میں ہمجنس پرستی نماز قضا کرنے زینہ جوہ جانوروں کو لڑانے یا اپنے والدین کی نافرمانی پر پابندی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر یا فون پر جانداروں کی تصابیر بنانے یا دیکھنے پر پابندی شامل ہے قانون میں میڈیا سے بھی تقاضی کیا گیا ہے کہ وہ ایسا کوئی مواد شائع نہ کرے جس سے شریع قانون اور مذہب کی بے حرمتی ہوتی ہو یا جس میں جانداروں کو دکھایا گیا ہو اس قانون کے تحت آدم تعمیل کی صورت میں زبانی انتباہ جرمانوں ایک گھنٹے سے تین دن کی گرفتاری یا اخلاقی پولیس کی جانب سے درخواست کی گئی دوسری سزائیں متعین کی گئی ہیں اور مزید بتایا گیا کہ جرائم کو دہرانے والوں کو عدالتوں میں بھیجا جائے گا اس ریپورٹ کا مواد وائس آف امریکہ سے لیا گیا ہے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے دوستو آپ اس تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے کمیٹ میں ضرور لکھے گا اور آپ کو یہ بھی بتائے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں پر اسلامی قوانین نافذ کیے جا چکے ہیں اور یہ ملک شریعت کے حساب سے چل رہا ہے اور بہت سی باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ ان باتوں کو سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہاں پر کتنا عمل کیا جا رہا ہے شریعت کے قوانین کے اوپر آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے دوستو کمیٹ میں ضرور لکھے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مخصوص دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک ضروری اعلان اور ایک بات آپ تک پہنچانی ہے اگر آپ عمرہ کرنے کے خواہش مند ہے تو بہترین سہولیات کے ساتھ آپ کو عمرہ کرایا جائے گا اسکرین پر آپ یہ نمبرات دیکھ سکتے ہیں نظامی ٹور اینڈ ٹریولز سے جڑیں اور اس گروپ سے آپ عمرہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہترین خدمات فراہم کی جائے گی دونوں جانب سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے سعودی اعلائنس یعنی دہلی سے جدہ اور جدہ سے دہلی اور قیمت رہے گی ستر ہزار روپیے ایک روپیہ بھی کم نہیں ہوگا بہت ریائیت کے ساتھ یہ ستر ہزار روپے بتائے گئے ہیں بیس دن کا یہ عمرہ پیکج رہے گا علمائی کرام کی نگرانی میں آپ کو عمرہ کرایا جائے گا انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے ایسی خدمات آپ کو فراہم کی جائے گی آپ سے گزارش ہے اسکرین پر آپ اس فلیکسی کو دیکھ سکتے ہیں اس کارڈ کو دیکھ سکتے ہیں نظامی ٹورین ٹریولز آپ اس سے جڑیں اور خوب فائدہ اٹھائے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مدینہ کی موت اور حیات نصیب فرمائے آمید السلام علیکم